مرانسا جیلی حجلی ویچ راہیان گروہ گری سن سگدی وائگو جی کا خانصاف وائگو جیلی فتح اسی پیشلے دو دن انتور بابا بندہ سنگھ بہادر جیلی رنس بند ویچارا اس گردرہ ساتان دی ملیجمنٹ دی سہیو دن آل کر رہے ہیں اس تو پہلے میں دو لیکچر کر چکا میں بہتا انہوں لیکچرہ دے ویچوں ریپیٹ نہیں کر رہا گا میرے ایک لیکچر یونیورسٹی یا جنہیں دوسرے نیشنل انٹرنیشنل لیول دے سہیدار پریکٹ کر دے دے انہوں نے لیکھایا گئے دے پاور پوائنٹ دے ایک ریجشنے جنہیں بچے یونیورسٹی سپانسزر دے وچ پڑھ دے دے وہ اسنوں پڑی آسانینا فارم کر سکتے دے آم سنگ دی سہول دے لی میں اس کو پڑھا بھی دے وچ پرزنٹ کر دیں تو اڈا جو کوئی بھی پریشن ہوئے گا وہ اسی بات دے وچ اس لنے سکتے ہیں کیونکہ گردارہ صاحب دے وچ پریشن اتر ایسنا دال لینا چنگا جو لگتا کیونکہ وہ دیچہ کئی باری اسیمٹی بھی ہوتی ہے سو بابا بندہ سنگھ بہادر جی دے سبان دے وچ اسی جو ہوج کیتی ہے اس نے سبان دے وچ اسی ایک کہہ سکتے ہیں کہ بابا بندہ سنگھ بہادر جی اتھارمی صدی دے ایک بہت ہی آدھ پتے درانی شخصیت سا جے کر دیکھا جاوے تی اتھارمی صدی دے وچ سکھانو راج ستا دا جنہا سواد شکھونا اور راج اس طرح کریدہ ہے اور سکھ راجدیاں کھوبیاں کیڑیاں نے اڈا نو اڈا دے پورنے پونے اڈا دے عمل کرنا اوہ بابا بندہ سنگھ بہادر دے ہی سے آئے سو گروہ پیارے ہو بابا بندہ سنگھ بہادر جی دے سوان دے وچ اسی پوجھ کر دیاں کہ بابا بندہ سنگھ بہادر دے میں پھر نے چیز ان پارے کیوں کہ سمیلی لیکارڈ کر کے کیوں کہ پیشلے لیکچرز دے میں چسی کو کافی کو جو کبر کر چکے ہیں سدھا آپ چل دے ہیں بابا بندہ سنگھ بہادر دی گروہ بن سنگی دینا ملاکات ساٹھے سکس رو دست دے نے کہ بابا بندہ سنگھ بہادر دی ملاکات نا دیڑے ہو کے تینس تنبر ستارہ سو اٹھ نو ہوئی سی تینس تنبر ستارہ سو اٹھ نو لے کے گروہ بن سنگھ جی ماراہ دے اکتوبر دے پہلے ہفتے دے جوتی جو سماؤن کا بابا بندہ سنگھ بہادر دے گروہ بن سنگھ جی دے سنگت مانندہ صرف پانچہ ہفتے دے سماؤن ملیا سی سو بابا بندہ سنگھ بہادر جی دا ایک سنگھ دے تارتے ایک سکھ دے تارتے جیون تینس تنبر ستارہ سو اٹھ نو شروع ہوندہ ہے تے اوش دی شہیدی نو جون ستارہ سو سوڑا نو ہو جاندی ہے سو ایک کسنا اوش دا سکھ دے تارتے جیون ہے جیڑا او پونے کا اٹھ سال ہے تے پونے اٹھ سال دے سمیں دے تیسے چاہت مارو کہ کسنا انہوں نے موغل سام راج دے گروہ دے کے ٹکر نہیں موغل سام راج دے گروہ دے ٹکری ہی نہیں بلکہ نورتھ ویسٹرن انڈیا دیویج ایک خودمتار سکھ راج ستھاپتی کا ظلم اتیاچاری اور بے انصافی کرنے والے موغل حاکمانوں اتھو خدیڑیاں اور ایک ایسی راجنیتک طورتے کامت طورتے سماجت طورتے آردھت طورتے ایک ایسی کرانتی لیاں دی جس دے مجھے اسی کہہ سکھ دیاں کہ ہندوستان دے مجھے جے کر ودیشی جروانیاں دے برگ سنگرشدہ جو آغاز ہے جے کر اس دا اتحاس ٹولنا ہے تو دیش رو ازاد کرون دی پرمپرہ دا آغاز لپ رہے تو بابا بندہ سنگ بہادر پروسی شروع کر سکھ دیاں کیوں کہ انہوں نے موغل سام راج دے جو تے اجہی چوٹ ماری کہ موغل سام راج دا پتن دا را کھول لیتا میں تو ہڑینا شیئر کروں گا کہ بابا بندہ سنگ بہادر دی سٹیٹ سمینشپ دے بارے کچھ کا کمیٹ سکھ جنہاں تو پتہ لگتا ہے کہ بابا بندہ سنگ بہادر کس طرح ایک ایس طرح تھا سانجا بہادر موغل سام راج دے برد کھڑا کرنا چون دے سانجا پر کچھ راج پوٹ راجان دی یا ہور نہ پو سویرے دی راجان دی کھلگرزی کار دے سانجا بہادر سرے نہیں سکھ جائے سکیا پر بابا بندہ سنگ بہادر دی ایک سٹیٹ سمینشپ ہے اس کو جور پر گر پھول دی ہے سو بابا بندہ سنگ بہادر جنہاں سنگ خوبیانوں بچار دے تاہاں کہ سبراج دی گل آج کل ہے جس دی وچہ سبراج کے سیلف رول جس دی وچہ لوگ کا دی پائی والی ہوئے لوگ کا دی انوالومنٹ ہوئے عام لوگ دی وہ سمجھن کہ اے ساڑھا راج ہے تو بابا بندہ سنگ بہادر نے کس طرح دلتانوں اشوتانوں گریبانوں نماریانوں جو گرو گبن سنگ جی مارا ہے دا ایک عدیش سی ایک آشا سی عدیش سی خاصا ساجندہ ان گریب سبھن کو دونپا شاہی یاد رکھیں ہمری گریائی او ہمری گریائی دا دے مطابق کہ گرو سال نے کس طرح ایک عام لوگانتے بکشش کر کے انا لو ایک راج گیتی دے میں پرویش کرنے دا ایک سبت بھی سکھایا اور انصاف دے نہیں بدی دے برود سنگارسی کرنے دا ایک مشن بھی دیتا سو بابا بندہ سنگ بہادر دے سبان دے وچ اسی دیکھ لیا ہے کہ بابا بندہ سنگ بہادر پہلا سکھ را جو ستانہ سو دس دے وچ ستابت ہویا ہے کہ دسمبر ستانہ سو پندرہ میں جب گرداش ننگل دے کہنے وچ انا دی گرفتاری دینا عرض مابق ہو گیا سو اے سبولر جنہوں میں بندہ بندہ سنگ بہادر دنوں دیکھ دا ایک حکمران دے تا عورتے میں بابا بندہ سنگ بہادر نو مہا راجہ رنجیس سنگ دا فور رنڈر جنہوں اسی کہہ دے پت پر درشت وہ ایک ایسا راج سیرہ ساڑھے اٹھارویں صدید حکمرانہ لے سکھ سردارہ دے دی جنہاں نے سکھ پور رکی بھی سکھ راج بیاں خوبیاں کی ہمدیانے سکھ راج کس طرح کر دے دی لوکان دی گریبان دی عام لوکان دی کس طرح رکھا کی تیزندی ہے اور اے بابا بندہ سنگ بہادر نے ساڑھوں کر کے دکھایا ایک عمل وچھ کر کے دکھایا اسمبل نو ایمپوسیبل نو پوسیبل کر کے دکھایا سو بابا بندہ سنگ بہادر کا جنہوں اسی راج دیکھ دیا تو مہارا جاری انگیز سنگ دا پیکنج جنہوں کہنا چھوڑ رنگر پت پردر شکسی تو انہیں وچھ کوئی آتھ کتنی نہیں سو بابا بندہ سنگ بہادر دیا جنہیں اچیم میٹس نے اونا دیا جنہیں پرات دیا نے بہت ہی گوروشالی نے سیڈی ساڑھی ایک بہت ہی گوروشالی شان وقتی وراست ہے جس نے اسی بار بار یاد کر کے پریر نہ لے سکتے ہیں ساڑھے راج مہتگی لیڈر بھی ساڑھے تارمگی لیڈر بھی اور ساڑھے ینگ جنہیں یوٹھ نے وہ بھی ایک رول موڈل دے تار بابا بندہ سنگ بہادر کو ایک پریر نہ لے سکتی نہیں یہ میرا ایک امید ہے میرا لیکچر تو انہوں بہت سارے بابا بندہ سنگ بہادر دے جنہیں الجے ہوئے اور بہت سارے اندھیرے دیوچ پہتے ہیں انہوں نے پاکھنی شکسی دی انہوں نے رشنان دیوچ سہائی ہوئے گا میرا سانس دیو یہ ساڑھی بڈی کلاس ہے اسے بابا بندہ سنگ بہادر دے سبان دے ایک ایس طرح دا کریکٹر ہے پر لیکھے پائے گئے بہت سارے انہوں نے شکسی دے سبان دے اور بہت سارے بجارت احالے بھی پہلو بہت بجارت پڑے ہوئے ہیں اسے کوشش کر آگئے انہوں نے سبان دے جانکاری نہیں ہے یہ جنہیں جانکاری ہے جنہیں ساری دی ساری یہ فارسی دے سمکالی سروت لے گئے جنہیں اوہ سویرے دے آئی ویٹنس آکاؤنٹس لے اے اوہ نہ دے ادارت ہے اس کو علاوہ میں بابا بندہ سنگ بہادر جی دینار سبان دے ساریاں اوہ نہ کھاما دے اوہ تے آپ ویزٹ کیتے ہیں نادیر صاحب تو لیکن ریاستی تر اور اس کو علاوہ بندہ سنگ بہادر دی کرم کومی بے شکوب بٹاڑا کلاڈور گرداس ننگل سڈورا لوگڑ سمانہ کیٹھل قرآن سیری کھنڈا جی تو بابا بندہ سنگ بہادر دا بے سکیپ سی اوہ نہ کھاماتے میں کھود گیا اوہ تے جاکر یہ ساری جنہی جانداری پرابط کیتی ہے اس تو علاوہ کیونکہ میں سمجھتا کہ بابا بندہ سنگ بہادر اتنے جڑا بہت ہی بے مثال کم بب جڑا کیتا گیا سی کھوڑ اوہ ڈاکٹر گنڈا سنگ نے کیتا سی ڈاکٹر گنڈا سنگ دی کھوڑ انیسو چوڑ دے وچ پرکاشت ہوئی سا انیسو چوڑ تو بعد بابا بندہ سنگ بہادر دے سمان دے وچ کوئی ایسی کوئی نمی کھوڑ نہیں کر سکے سا نمی کھوڑ کی نمے کوئی شروط بھی نہیں سل دبی انیسو چوڑ تو بعد کوئی جسی نمے شروط لبے دے جڑے راجستانی دے اکاؤنٹس دے راجستانی دے گاپومنٹس دے میں مغل دربار دے میں اور بادشاہ جو راجبوت چیپ سنوس جو حکوم دینا چلدا سی اپنی پوٹیشم دینا چلدا سی اور راجبوت چیپ سنے اپنے پوٹیشن دینی ہویا کر دی سی اپنے وکیلہ دے رہی مغل دربار دے میں سمیٹ کر دی جایا کر دی سی اور اوہ بغل دربار دیوچ بیٹھے ہوئے جنہیں راجپورت مدیل سان اوہ نالنی نال انہ رپورٹانو سکھانے سبن دیوچ بغل دربار دیوچ ایڈسکس ہو رہے ہیں او ساری دی ساری رپورٹ آپ نے چیف نو راجپورت چیف نو جہ پردین نو جود پردین نو عام طور پر پیش دیا کردے سان اے دو پاشاوان دیوچ سان انہیں کی اپیل بھی گئے ہیں ایک تا فارسی دیوچ نے اوہ افبارات درباریں مولدہ اوہ زنا ہے وہ مغلد اپنے جنہیں کوفیہ لبیس انہوں نے دیا رپورٹانے اور ایک رپورٹان جنہیں راجپورت چیز دے اپنے وقیل نے انہوں نے پرشیل بھکیل رپورٹس کہنے دینے اور ایک راجستانی راجستانی پاشا دیوچ مارواری دیوچ پرانی مارواری پاشا دیوچ لکیل رپورٹس کہنے دینے اوہ کونفیڈینشن نیچر دیوچ نے کیونکہ انہوں نے اپنی وارتہ دا اپنے اپنے چیف سباستے سی وہ جو دی لینگوچ کوڈڈ بھی ہے جنہوں نے سمجھنا بڑا اکھا ہے اور ایسے پیش پاشا نو سمجھن دے لی بھی کیونکہ آج کل بہت سارے جنہیں راجستان دے بھی جنہیں سکولر نے وہ حرچ کڑے کرنے دینے کیونکہ میرا سمند راجستان دی لارا ہے میری جبین جیدہ راجستان دینے چاہے میری ماسٹر ڈگری راجستان دیوچ لی تو ہے ایسے کارکے میں انہوں نے پاشا جاندہ ساں را پرانے ڈاکومنٹس پاہنے ہو راجستانی دینے پاہنے ہو پنجابی دینے انہوں نے پڑھن دا انہوں نے ڈی سائفر کرن دا میرا ایک اپنا خزار پا ہے جس کارکے میری یہ روچی دے گناڑ میں یہ انیس وٹھانوے تو ایک آم شروع کی تھا تینہ جنہیں رکورس نے انہوں نے ریٹریو کر کے ایس دے سباندے بیچ اسے شروع کی تھا بابا بندہ سنگھ بہادر دے سباندے بچ خارسی دے سروت بھی راجستانی دے ڈاکومنٹس بھی اور اس تو علاوہ جڑے بابا بندہ سنگھ بہادر دے نار سباندت ہونا نیا نشانیاں نے جڑیاں حالے بھی ساڑھے پاس موجود نے کنیاں تھا ماتے کیونکہ جس سینٹر کو میں اسٹیبلش کیتا ہے گرنانکو دیوی انیورسٹی میں سینٹر فارس سٹڈیز اور دورکانس ساہ اوزدے بچ اسے بہت سارے ایس دے پروجیکٹ شروع کیتے ہیں جڑے سکھ سٹڈیز نوں سمرد کر دے لی ڈیویٹ کر دے لی اور نمے بچیاں نوں ٹرین کر دے لی انہوں نے ہور جانتاری دیر دے لی ایس دے بہت سارے پروجیکٹ شامل کیتے ہیں ایک پروجیکٹ ساڑھا ریلیکس آف دا سکھ گروز انہ دی ڈاکومنٹیشن کی ہے صرف سکھ گروز آف دیا ریلیکس آف داکومنٹیشنی صرف فوٹوگرافی ہی نہیں بارکے انہوں نے آرکائیبل لارنز نے انہوں نے لابجن کی ہے انہوں نے لمبائی چڑھائی کی ہے انہوں نے مٹیئر کی ہے انہوں نے انسکرپشن کر دیا کسیزنیاں لکھیا ہوں یعنی انہوں نے پرزر کس کا انگلال کیتا گیا ہے انہوں نے ہسٹی دے بچ مومنٹ ہے جڑی ایک جنریشن تو دوجی جنریشن تک ایک اس طرح اگے چل دی آئی ہے اسی انہوں نے کسٹوریمز دوں انہوں نے جنریشن ریلیکس پہیاں نے انہوں نے آن پیمرا رکاڑ پیتا ہے اور شیدی ہی انہوں نے بچوں اسی کو جنریشن پاملش بھی کرن جا رہے ہیں جنریشن ریلیکس آج تک پاڑے سامنے بابا بندہ سنگھ بہادرنو جو گروہ گبین سنگھی مہاراج نے نگارہ بکشیا سی گروہ گبین سنگھی مہاراج نے نگارہ بکشش کی تیسی انہوں نے اپنے پتھے دے بچوں پانچ تیر بکشش سان سوبرین کی دی نشانی دے بچوں نگارہ تے نشان بکشا گیا سی گروہ سائے بنو تے نار ہی پانچ سنگھا دی کونسل کے پانچ سنگھا دی سرا دے نار تو سارے کام کرنے دے او نار دے تیسان اس تو علاوہ بی سنگھ ہور نار تورے سان جنہیں پنجا تو واقع سان سو اے نگارہ بابا بندہ سنگھ بہادردہ خالصہ دل نو جڑا دیتا گیا سی گھو سوئے ایس میڑے گھوٹا دل پاس اے مجود ہے میں اتان دس رہاں کہ کئی ماری بابا بندہ سنگھ دی براست دے سمان دے ویچے کئی پوششن کھڑے گیتے ہیں یعنی نے کہ او سکھی دو مرد پر ہو گیا سی گیا ایس طرح میں یہ تو مطلب آئی ہیں یعنی نے میں میرا مطلب یہ تھی ہونا تو مطلب رد کرنا ہے کہ وہ بابا بندہ سنگھ بہادر دے آگ سنو ایک سیکھ ہون دے آگ سنو بغاڑ دینا کیونکہ ایس نشانیاں ساہے بڑا دل دے پاس ماریاں ہوئی ہیں ایسی طرح آتیر ہے جو بابا بندہ سنگھ بہادر دی ایک سری صاحب ہے جڑی ساڑا ایک گردو راجین دے ویچے نیڑے تمتان صاحب آتے پہی ہے اور اس کو علاوہ بابا بندہ سنگھ بہادر دے نارس بندہ جدو اسی خوج کر چلے ساں تا اس ویڈے ساڑے سامنے بہت ساریاں ایس طرح کیا کانٹرو برسیز بھی سامنے 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 جیدے ویچوں سب تو پہلی کانٹرو برسیز ہی کیوں بیٹائی بیٹائی سیکھ سی امرتاری سیکھ سی اور اس نے مردے مردے دم تک آنکھ نے اپنی شہیدی دے آنکھ تک ایس صدقوں نے بھایا وہ ایک سندگان سکھ دے تاورتے شہید ہویا وہ ایک گروہ دا پورے لہ پورا مکمل سنگھ سی وہ اس نے دل دے گئے چاہتے کوئی مسلمان بھی شامل ہوندہ سی وہ سنگھ سا جاندے سنگھ بہت سارے ساڑے پاس ایس طرح پرمان ملدے نہیں ساڑے پاس بہت سارے روحیل خاندے کے پر حیلے سردار بھی سنگھ سا جاندے سنگھ سنگھ سرخاندے دے نیر دا کفیہ نویس نصیر الدین خان نصیر الدین سنگھ بڑھ گیا اسے طرح دیندار خان دیندار سنگھ بڑھ گیا سو بابا بندہ سنگھ بہادر دا ایک سنگھ دے تاورتے جرا عقص ہے او سنو پنیا نے بگا ریا ہے اسی او سنو درست کردے وچھ جرا اپنا یوگنار پڑھا ہے کہ اس دے وچھ کوئی شک نہیں کہ بابا بندہ سنگھ بہادر ایک سنگھ سی عمرتاری سنگھ سی پچھے پرڑیون نے ایک رویٹ چلاؤنے کوشش کی تی سی کہ بابا بندہ سن بہادر دے نال دے نال دے نال سنگھ شاوتیوں پڑھ گیوں کی تا ہے کیونکہ کوئی ہے ہو جی کتاب نہیں جھڑی انیس سو ستر دو پیلا نیرے میں چھ کوئی شاوت پڑھ پڑھ گویا بھی ایک سنگھ پاڑھ گیوں گائے سنگھ پادر کو دے نال لائے کے گھرواڑ کی تا جاریا ہے پر اسی دوے نے کہہ سکھ دیا ہے کہ اوہ جے کر کے اوہے اتیاز کار اس نے ادھا پچھتے نام دے نار پکار دے رہے ہیں کیونکہ سنگ دا پد سنگ دا پد کتائی ہو دے نارو لانا ہو چیتا ہے چی کے لوگ خالصا سنگ سی ایس کر کے اوہ اس نے نا دے ڈال جائے سے سنگ مونے ہیں تا اتیاز نو درست کرن دی ساڑی کوشش ہے نہ کہ اتیاز نو بگرن دی سو جلو انہوں نے اے ڈیویٹ شیڈی تے ایسی مینومی لوکا نے کیا کہ کسی درستان لکھنے پہ جو لکھنے پہ جا ہے کہ کس دن آن تا گرابش چکیا آنٹنوں انہوں نے اے ڈیویٹ بند کرنی پہ سو بابا بندہ سے بہادر دے سبند میں ایسی پھول کر دیا جنہاں فارسی دے سروتانوں دیکھیا ہے وہ پاڈے سامنے یا لیسٹ پہ باری پاڈے سامنے پیش کر دا جانا ایسی دیکھ لو کہ سارہ سو آٹھ کو لیکن میں اے کیونکہ جیڑے ساڑھے سورس نے دن ہوتے آس دی کھول کر دی جانتی ہے دے ساتھ کو نیڑ لے جیڑے کنٹیمپریری سورس ہویا کر دینے جیڑے سمکالی سروت ہویا کر دینے اونا دے اونا دی دواہی ہو اونا دے ایویڈنس روم حتہ دیتی جانتی ہے اور اس تو علاوہ جب او اس وقتی دا او اس آخر دا نظریہ کی سی وہ کس بیک گراؤنڈ دا سی او کس بیک گراؤنڈ دا کس منشا دے نار کس آشے دے نار لکھ رہے آسی کی ہو پریجو ڈاہستانی سی کی ہو تاسوید انڈا ہی سی اے ساریہ چی جانتی آنڈر خیدرد ہے سو ستارہ سو اٹھوارا جیڑا ساڑھا 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 پہلے پہ کھول جس نے سادوگواہی مل دی ہے اے ساڑھا اپنا گروہ دربار دا ایک اٹھا ٹی ہے نچمہ جو گروہ گبین سنگی مارا دین آر ندیڑ تک گیا ندیڑ دے مچ گروہ گبین سنگی دا جڑا تھوڑا جیڑا جیڑا ہے اس نے سبان دے مچ اس نے ایسا نجانکاری دی تھی ہے ایک رچنا ہے امر ناما اے فرسی دے مچ ہے تو اس نے بچھنے کیا ہے گروہ گبین سنگی مارا دی اور بابا بندہ سنگھ بہادرتی جیڑی ملاقات ہے سورج گرینڈ باری دین گدھاوی نے لیڑے جیڑا بابا بندہ سنگھ بہادر مات سی جو گروہ صاحب نے شرن دے مچ بندہ سنگھ پڑھیا وہ اس نے سبان دے مچ پہلی جانکاری مل دی ہے سو ایسے اتنا خبار آ رہے تو درباری ملہ ایک ایس طرح میں خوفیا رکوٹا نے مغل دربار دیا جنگی آیا جنگی آسان تو انہوں پڑھ کے سن آیا جندا سی او انہوں پڑھ کے سن آیا جندا سی او بابا بندہ سنگھ بہادر دیش سنگرش دے اس سبان دے مچ اس طرح بیشوار اختہ جان کری ہے جنات احسانو بابا بندہ سنگھ بہادر دیش سنگرش نورش نوندے مچ بہت پت مل دی ہے اور اینار کوٹانے Wissenschaft کیوں لکھا ہے کہ بابا بندہ سنگھ بہادر دیش فار دے ہوئے کوئی پانچchildے مسلما بھی کرتی تھا کئی واری بابا بندہ سنگھ بہادر دیش سنگرش نورش اسلام برودی مسلم برودی بہت سارے نوکہ نکردان ہیں جنے مسلمانات ہیں آسکار نئے انہوں نے ایک نفرت پھراؤن دے لئی اور مسلمانانوں اس بابا بندہ سنگھ بہادر دیش سنگرشنے اور مسلمانوں نے ب komt لان بند کرنی لئی ایک ترمدہ پتہ بھی کھیڑی ہے جہاد دہ پتہ بھی کھیڑی ہے جس کر کے بابا بندہ سنگھ بہادر نو مسلمانہ دا بھرو دی اور مسلمانہ دا ترمستانہ نو تباہ کرتے بڑا انہوں نے اعظام لائے میں تھا انہوں نے کھاما گا کہ بابا بندہ سنگھ بہادر نے ایس طرح نہیں کوئی اس لیے نیتی نہیں سی کیونکہ مجھے کر مسلمان اس نے فوج دے پرٹی لے کسی کس طرح کہہ سکتے ہو کہ بابا بندہ سنگھ بہادر مسلمانہ دا بھرو دی سی انہوں مسلمانہ نو جو کارسہ دل دے بھی شامل سن انہوں نے نماز پڑھ دی اپنیاں تارم کرو ریتہ نے بتاو کہ جیو انہوں نے بتید کرنی ازادی سی سو بابا بندہ سنگھ بہادر دی سنگھ بہادر سنگھ بہادر ستارہ سو اٹھ تو لائے گئے اٹھارہ سو دس تک جنہوں نے مہت پڑھنے اٹھا انہوں نے خوش نوی جو بہت سارے موقع دے تمہارے یا اس ڈورے یاگرداز نگھ یا بابا بندہ سنگھ بہادر سنگھ بہتر دی شہیڑی دی موقع دے حاجت سنگھ سو انہوں نے اے آئی پڑھنے سے جڑے ڈاؤنٹ جلے او ساڑھے اینا اے نے بچو اینا کتابوں نے بچو کیونکہ میں پر دستا جام آکھے میں اے کام ویس تور تھانوے لے شروع کی تا سی راجستان ہی لبنے اور رب ہار سیدے لیے لبنیاں لبنیاں سانو دیر پڑی لائے گئی پٹ میں اینا دیلی چوزے لیسانو ریوارڈ بلیا ہے اس دیلی بلی بہت مطمئنہ کیوں میں انہا سیٹس پھائینا میں کہہ سکنا ہے کہ بابا بندہ سن بہادر دے جی من دلتے جی لکھنا ہوئے ان ساڑے پاس بہت سارا مسالہ مٹیریل اتیاز دیلی موجود ہے سو اینا نامہ دے اگر بہت مستار بچکان رہ جانتا ہو یا تیسے دیکھتے جاؤ ستارا سو اٹھ تو شکو ہو کے اینا دے نام اینا رچنامہ دے نام ہی نے اس سال دے بچ لکھی گئی سی اس کتاب وہ بھی لکھا ہویا ہے اور اسی دیکھتے جاؤ اے فارسی دے سروت نے اے جو بڑی میند دیلار ہندس کامیہ ساری لائبریریہ دے بچوں کو ہموں کے پامیوں گسرم علیگر یونیورسٹی ہے پامی رام پر رسال لائبریری ہے پامی خدا بچ لائبریری ہے پڑھنا بیشک راستان سٹیٹ آرکائبز ہے بیشک ارانیم کلچر رہوس ہے بیشک خالصہ خال امر سر ہے پامی پروفیسر گنڈا سکتی پرسل لائبریری ہے پامی جادو ناسرکار جس نے بہت سارا مراشاتی آنس دیوتے کم کی تاسی خوش دی پرسل لائبری ہے اونا ساریاں بریٹش لائبری رنڈن ہے انہ ساریاں نے جو اے ساریاں کاؤنٹ اسی پہلا نٹریب کیتے نے اوٹھوں اے کڑے نے پھر اس تو والے لائے ترجمے کیتے نے اور اس تو علاوہ جو بابا بندہ سنگھ بہادر دے سبن دے وچہ ساڑھیں اپنے سورسز دے وچہ موجود ہے اے بابا بندہ سنگھ بہادر دا ایک حکم نامہ ہے جو اس نے اپنا جد سہری تے کنڈا جو رو تک اور سونی پر دے مچکار ایک جگہ ہے کرکودہ کرکودہ دے نزدیک دو پندہ دے دو پندہ دیا چوہانے میں چکی اپنا بیس کیا ستاکت کیتا سی اوٹھوں اے چٹھیاں نے کیا گیا سان اے پاہی اوپے کہتی سانگھ بہادر پاہی اوپے جنہاں دے وچہ تارم سنگھ نے کارم سنگھ اس سنگھا سنگھا شدے وچہ شامل ہوئے سان اونا انہوں نے کیا گیا ہے اے اے او چٹھی ہے یہ حکم نامہ ہے بابا بندہ سنگھ بہادر دا اور ایسے ہی کرا اے بابا بندہ سنگھ ب ایک لکھیا ہوئے ہے خال جو سنگھ بارشاہ کو یاپنا جو بعد آپ نے گنتی سمالتا ہے آپ نے سنی جلوس اپنا کلینڈر جانی کرتا ہے اب ابا بندہ سنگھ نے خال سا راجدہ کلینڈر پہلا سا پہلا سامتہ دے دے ایسے ہی اے ترگل کو اڈی دو مہار تپ مہترپونڈ گلنہ نے ایس اس دیویچوں پہلی گہ تھا بابا بندہ سنگھ بہادر نے ایس دیویچ سکھا نو جان پوڑ دی سانگھتنا میر سنگو سنگوں نے سنگوہ دور ہے خال سے دی رہت رہنا خال سے دی رہت رہنا سو دوسری آپ انمان لاسکتیوں جڑا خود خالصہ سنگھ لی سی دوسری انہوں کس طرح کہہ سکتا ہے کہ خال سے دی رہت 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 بابا بندر سنگ بہادر دی سبند دیوچ وہ دی جڑی پرتیبتتہ ہے وہ دی فیت فورنس ہے جڑی ایک خالصہ کوڈ آف کنڈکٹ دیوچ پرگٹ کر دی اس کو علاوہ اس نے ایک ہورگل ہے اس نے لکھا ہے خالصہ راج اسی ثبت کرتا ہے اس خالصہ راج دی حکومیاں کی نہیں خالصہ راج دی حکومیاں کی کہہ دے وہ کہہ دا ہے اصل ست یوگ بڑتا ہے اصل ست یوگ بڑتا ہے مطلب ست یوگ بڑتا ہے مباستہ قائم کر دیتی ہے اے تھے اوچ نیچ اور غریب دی رکھیا بینصافی کے سینال نہیں جنہیں اتیا چاری تھے ظالم حاکم نے انہوں اے تو خدیع کرتا ہے ملک انہوں ازاد کرتا ہے حق ساتھ چلنے کی انصاف غریب دی رکھیا دیا اے تھے ساریاں جنہیں پھومیاں پیدا کر دیتی ہیں اے اس کر کے میں آگے جا کے پڑھنا گا ساندھی کر آگا کہ اس طرح بابا بندہ سے ایک بہادر نے جگیرداری سسٹم نو ختم کر کے ایک ہلواتہ نو امیر مالک منایا ایک اپنے آپ دے میں چیز قرانتی کری خیصلہ سی اور قرانتی کری اجیبنٹ سی جو ایک خالصہ سکھانے ہاتھ آئی بابا بندہ سے بہاد سرداری نہیں ہے ایک مادی یوگ دے میں چکے اسی اندازہ بات سکتے ہو جو تو یورپ بھی بہت ساریاں ایسرانیاں لامتاں تو پیچھے ایسران ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایسران دی ازادی دیتی ہوئے گی اور ایک ایسران دی قرانتی راجیدک کا عورتی جنہیں سکتے ہو جو جو گربانی دا حکم ہے راجے چھوڑی نیام کی راجے رائے 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 اچتتہ راجے دی لیجٹی بیسی رولر دی رہنی لیجٹی بیسی اے ہے جہ کر وہ انصاف کریں سو بابا بندہ سے بہادر نے انصاف بھٹایا جہ کر کولیوز دا اپنا افسر بھی بینصافی کردہ سی اتی اچار کردہ سی ساڑھے پاس ایسران دیاں بہت سری ایسران دیاں جنہیں بابا بندہ سے بہادر نے طورت انصاف کر کے اس خالصہ رائے دے مجھے ایک سکھ افسر نے جے کر کوئی کتاہی بھی کی تیسی اس کو خود توپ دے گار اپنے سامنے اٹھائے سو ایک ایسران دیاں بابا بندہ سے بہادر نے ساڑھے سامنے پاسے کرتاں پائیاں نے روایتاں پائیاں نے جو ساڑھے جنہیں جنہیں ریلیجیس اور پلیٹیکل لیڈرز نے انہوں کو بہت سارا سامنے لائے سکتے ہیں میں بابا بندہ سنگھ بہادر نے سباندے میں چھدروں کارڈنا گانکار نہیں ہوں تب کئی باری لوگ ایک ہے دیرے کہ بابا بندہ سنگھ بہادر دینار نے انصاف نہیں کی تا اور بابا بندہ سنگھ بہادر دینار اتیاز کاراں بہت بید صافی کیتی ہے بہت ادھائے اکسنو بگان کی کوشش کی تھی ہے اور اسی اپنے بنوں اپنی جمعہ باری سمجھ دیاں ایک اتیاز کار دے تورتے ایک سنگھ سٹڑی دے سکولر دے تورتے اسی اے سارے پاروں کو لے کے دور کر دے لئی اے ہنی اتی دعویہ نے پہلی کتاب بندہ سنگھ بہادر فارسی سلوٹ اس دے میں ایک ہی ایک ہی اکاؤنٹ نے جو بابا بندہ سنگھ بہادر دے سباند نار سباند لے انہوں نے جو ایک ہی اکاؤنٹ لے دے انہی آن تھر لے دے انہیں اور موقع دے گواہ دے آئی مٹلس دے تسی دے کر او نا ینا کتاباں نمو اینہ آنشان پڑھو گے تو تسی خود اپنے سنس کرو گے کس طرح تسی اور سبان دے جنگی لشکر دے بچ وہ نا گلیاں دے بچ وہ نا طبقوں دے بچ دی تسی پوزردے پہی ہوں اور کس طرح دے کمسان دے جاندے میں بچ تُسی خود شامل ہو ایک ایسران دیکھ آئی ویٹر سا بہت نے جرد تُسی پڑھ کے انہوں نے دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح نے حالات سانتے بابا بندہ سنگھ بہادر نے اوہ سویڑے دی بہت بٹی ایک راجی تکشکتی مغل سمرار دینار ایک لوہا لیا لوہا ہی نہیں لیا بلکہ بہت سارے نورت ویسٹ انڈیا نے مربنوں ازار کرا کے ایک راج سطح کی تا ایک بابا بندہ سنگھ بہادر اور اگلی کتاب کے لیے احوال اور خوا کی ناندھی کتاب ہے اے بابا بندہ سنگھ بہادر دینار ایک فارسی دے فارسی دے میں چیزی لکھی گئی ہے اے سنو لکھنوڑا کرو کہ میں دنوں پہلی کتابیں لکھی سی اوہ دو تھا کہ میں نوے ایک اکاؤنٹ بڑے آنی سی اس دو بعد دنوں میں میں نوے اکاؤنٹ بڑے آنی سی اے اینہ جبردست پسندہ اکاؤنٹ ہے ایک پسندہ دیکھنے کیوں کہ اس دا لاسٹ پیرا جدہ کہ پڑھ دوں تو تانو آئے لگے گا کہ ایک بابا بندہ سنگھ بہادر دی ایڈی بہادری اوہ دی خیمت اوہ دی صدق دیلی اوہ اس دا جادو اوہ س آتھر دے سرچار کے اپنی آب بھول رہا ہے کہ وہ کہنے دا ہے میں اکاؤنٹ کر دا ہے میں ایتھے آگے میری جیب میری آ آ آ آ آ زمان بند ہو جاتی ہے ایک پھٹی چیز بڑی کل لکھ رو جواب دے جاتی ہے سو ایک اسمنار وہ اے بھی کہی دا ہے کہ بابا بندہ سنگھ بہادر کے ورس دے ساتھی سنگھر پر مہون دے لیں اور صدق تو ڈڑون دے لیں بہت سارا کچھ دستے آگیا کہ اسلام دیوچھ پرورتت تو جو اسلام دے لیتنیاں بڑیاں کھو بھی آنے پر انہوں نے ایک بھی بکر نے اپنا تعلی دیا گیا انہوں نے بڑی سختی کی تھی گئی پر کوئی بھی اس زندگی تو نہیں دولیا تے وہ تھی کہ او دے اس سے پہرے چیز دکھا ہے میں ایک ایک اے ساکتا آپ نے تدار کے دوں کہ سکھاں پر گی سگر شیل تے شاند سوا کوم دنیا کے چکور کے تیڑی پیدا ہو اے اس نے اس لی عقیدت ہے میں کہہ ساکتا ہم بے شک اے ایک مروضی دی کلمتوں ہیں سو اے احوال خواقین تو علاوہ اے ایک راجستانی دے ڈاکومنٹس نے راجستانی دے ڈاکومنٹس اے انگری جیج ہے راجستانی دے کاؤنٹ راجستانی دے پچھ لکھیا ہونیاں اے جڑے جڑیاں رپورٹس نے جڑیاں راج راج کو چیپس رو پہ جیان گیا سن او نا دے چھو اے سلیکٹ کی دیان گیا نے جنہوں انگری جیج بھی ٹرانسلیٹ کیتا گیا ہے اور اوریجنال بین کرنا دیاں اسے ہی طرح ہندی دے وچھ نادی ناڑ پیش کرتے ہیں دیدانہ اور اس کو علاوہ اے ناڑا نیلسلس کر کے ان ایس ایبیڈنس کی جڑی جڑی سگریف کینس ہے او نی ناڑ اس نے وجہ دسی گئی ہے اے ناڑ پوٹرز ہو جڑی اگر سامنے ہو دیئے او ناڑ آپ دے ناڑ شیئر کر دا جاؤں اے بندر ہو دا ہے کہ بابا بندر سنگھ بہادر راج کوت راجان دے ناڑ ایک ایسنا دا الائنس کریپ کرنا چوندہ سی تاں کے موغل سامرائیدہ پتن یا ویلکل پہوک پا دیتا جائے اور اس نے بڑی کوشش کی تھی بابا بندہ سنگھ بہادر نے سرحاندنو فتح کر کے تھائی بھائی ستارہ سو داشتنوی اپنا سمپر کسا دیا اور اس میں لاوہ لگا تھا وہ اس کوشش کردہ رہا کہ راج پتر آجے اس دن آل اس گرشدے میں شامل ہو اینا کاؤنسلے میں جو کانو آہستان یا بہت ساری شیئرز ملنی گیا پر انفارچونیٹری راج پتر آجے اس علائنس دے بچہ شامل نہیں ہو سکے پر اخیر نو میں تم دخاما گا کہ ساٹھ سال کس طرح چکر کو بیاں اخیر نو راج پتر آجے نے سردار بگیر سنگھ دینار کس طرح علائنس کیتا جینا بابا بندہ سنگھ بہادر دینار ستارہ سو دس بابا بندہ سنگھ بہادر دینار اور کس طرح پر انہ نے سردار بگیر سنگھ دی سرداری دے ایک سیک سردارہ دینار ستارہ سو ستاسی دے بچ گئی تھا بابا بندہ سنگھ بہادر دینار ایک جڑا حقیقتیں بنا واروز فرقہ سکھاں ایک کتاب ہو رہا ہے جنہی اس دے بچہ سانو ایک کتاب دی کنسورتی اے ہے کہ اے ہی کتاب ہے جنہی سانو اے تصدی ہے کہ بابا بندہ سنگھ بہادر دا شہیدی توباد جرا سسکار ہے پیڑی ستانتے ہوئے آسی اے دلی دن مزدی ایک بارہ پڑا ناندہ ایک شنشان ٹاٹ ہو گیا او تھے بابا بندہ سنگھ بہادر دا سسکار کیتا گیا آسی سو بابا بندہ سنگھ بہادر دینار سبندت اسی دیکھ دیاں کہ بابا بندہ سنگھ بہادر نے سکھ راج ستھابت کر کے جڑا وہ اپنے نوانتہ سکھانی چلایا گروہ صاحبان نو اس دیکھ بکشش سمجھیا جے انہیں موہر سرکاری کانگلوں کے دونڈے لی چکھ لائی اس نے یہ بارت کی رسدی ہے تو اس دیکھ راج پاک ستھابت کر دا سیرہ اس نے اپنے سرنی بنیا پیشتی ایسو گروہ دی بکشش سمجھیا سو اسی سمجھ دیا ہے کہ او ایک بہت ہی صدق مان اور پروس سے گروہ دے پروسہ کرنے والا گروہ دی بکششوں بکشش سمجھ کرنے والا کہ کسی کسی بابا بلدہ سنگھ بہادر نے سمان دے پچھ جنہوں کئی لوگ احسران کا گناہ کر دے نہیں کہ اتیاچاری سی مسلمانہ بیاں بیاں کبرہ پرک سٹھنیا بٹ جنہوں سی سارا کچھ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے مجھے کوئی گال لی سی وہ نہ اسلام دا برو دی سی نہ مسلمانہ دا برو دی سی بلکہ کوئی جنمدہ اور اتیاچاری بے انسامی تر مرنے ہاتھ مانگا برو دی سی جنہیں اس طرح دے ایڈگیشن لائے جاندے نے سارے بے بلکہ دے ہیں میں بابا بلدہ سنگھ بہادر نے نہ سبندر جنات ہاں دے گیاں وہ نہ سبندے میں چون ایک تھانسٹورہ ہے جس نے سبندے میں کہہ جاندہ ہے کہ ساڑھے میں کاؤنٹ بھی کہہ لیں کہ بابا بلدہ سنگھ بہادر نے اُتھے پورے نے پورے مسلمان عوادی سی جڑی اسے وہ ختم کرتا تلوار دے کاٹھو دا رکھتا اور ایس طرح شاک محش قادری دی ایک دگاہ ہے اے ہستا ہے موجودہ شجادہ نشین ہے جڑا کے اے وقتی اور اُس دن آر میں آپ خود جا کے اُس تھانے کے گیاں اور جس جس وہ تارمستان اُتباہ کرنگیاں اتیا آسدے میں جنہاں لکھیاں ہوئے ہیں اُس سوفی پیر ہوئے رہے اسے ہی طرح موجود رہے ہیں کوئی کور نہیں پٹی گئی کوئی تارمستان توہاں نہیں کیتا گیا سو بابا بندہ سنگھ بہادر دے ہوتے ہیں ایس طرح دے جڑیاں جڑیاں جڑی گال کی دیاں دی ہے تو اسلام دا برودی سی مسلمان دا برودی سی اے ہو جی کوئی گال نہیں بڑی گال ہے بابا بندہ سنگھ بہادر کی چودہ سی بابا بندہ سنگھ بہادر گریب دی اور لوکانی عام لوکانی رکھا کرنا چاہتا سی جس طرح کی اولاد کہندہ ہے کہ آپ نے بہت حکم ناملے چاہتے ہیں اسی ساتھیوں کو بڑھتا ہے ساتھیوں کو بڑھ گئے ہیں حالات پیدا کیتے ہیں تو ان سکھانوں بھی ہیں کیا کہتا سی کہ جے کب تسی گروب بن سکھی ماراہ دے سکھو تا گروب بن سکھی ماراہ دے دے ادیش دے سا تسی سکھی دے ہوتے چلو گریب دی رکھا کرو اتارمنو چھڑو اور تارمدے انسار تارمدیاں کدرہ دیپتان دے تاگ اپنا راج کرو سو جسٹس انساف اور گریبا دی رکھا کرنی اس نے پر مکف پہلے سن رائے دے سو نیا جنہوں پرسنل پورانٹیزیں بہتنے کلنا کر دے ہیں بابا بندہ سے بہادری شخصیت دے سمان دے میں سانو بہت سارے ایس طرح دے اتیاز دے میں چھوڑیاں مل دیا نے اسرار سم دی جنہا بلکت سمکالی اتیاز کار رہے وہ کہنے دا ہے کہ بابا بندہ سے بہادر ایک بہت ہی خوبصورتی کسندہ میں اپنی سی بڑا بہت جے کر بابا بندہ سے بہادر دی دی تسین کارنو میں وہ دیکھو وہ دی میں دنوں دیکھو وہ دی مشاکلوں دیکھو تاں وہ دی سارے حارسی دے اتیاز کار رہے کہیں دے نے کہ وہ بہت ہی دم خم بڑا بہت ہی سٹیمنہ سپیڈ اور سٹیمنہ سپیڈ ایڈ سٹرنج جنہے انہیں پکڑے کسی کہہ سکتے ہیں اور جنہیں جنہیں ساڑے پلئیئرز یہ سن سمجھ دے کہ کس طرح ایک بیعتی چوست تبردیلہ ہونا چاہید ہے دم خم بڑا ہونا چاہید ہے جنہا یہ ساریاں کوالٹیز بابا بندہ سنگھ بہادر دے وچھ ایک نیزی تورتے سریعت تورتے سن اور بابا بندہ سنگھ بہادر کوکھنو تینو برداشت کرندا اور انیدرا چندردہ ایک بہوت ہی اس نے بہادہ سی سو لیڈرشپ نہیں کوالٹیز لیے لوکانو ایک اسی اے سمجھو کہ جیک سے نیک کرانتی نے ہوئی ہے یا ان لوکانو پریرنا ہے تو ایک اس جیتی دیوچھ لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہوئی ہے چاہیتی سو بابا بندہ سنگھ بہادر دیوچھ اپنے سکھانو اپنے ساتھیانو اور عام لوکانو ایک جڑی پریرنا کرنا ہے انہوں پیار کرنا ہے انہوں اتشاہ دینا ہے جڑی انہوں دی جو حوصلہ فکائی پرنی ہے او بابا بندہ سنگھ بہادر دیوچھ بہت ہی ایسا دی انڈیڈرشپ کوالٹیز سنگھ وہ دی پریرنا دی کلا کمال دی سو وہ لہسانی طور تے آدمت بل جے کو بابا بندہ سنگھ بہادر دی تُس ہی شہیدی رو دیکھو کس طرح ہونا لوں تصحیح دیتے گئے کس طرح اس دے معصوم بچے دار ترکتا اور دیل اس دے موہ دے بچے تکندی کوشش کیتی گئی کس طرح جب جمہورہ دے نروچیا گیا آنگ بند بند کٹے گئے تے اے سارا کسی دیکھ سکتے ہو کہ آدمت بلوارا رکھتی ہی اے سارا کچھ برداشت کر سکتا ہے سو روحانی طور تے بہت بلوان سی اسے تنوں کوئی اس دیگھ نہیں سکیا بابا بندہ سنگھ بہادر تے سباندے بچ جنہوں اے ساریاں ساڑے پاس جنیاں جنیاں بلنا آنیاں نے تے اسی جنہوں بابا بندہ سنگھ بہادر نو گروہ بن سنگھی مہاراج نے تو ریا مشون دے اٹھے نادیر تو تا گروہ صاحب نے اس نو کو جو عدیش دیتے سنگ تو ساڑے پاس پنشان کے ساڑے رتن سنگ پنگو جو سردار مطاب سنگ میرہ سردار شام سنگ 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 دوترہ جس چاچا مام خود جیدہ پورا خاندان خانوا دا سنگ 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 حصہ پھوڑا ریا سینا سنگ 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 پرم 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 تا اس نکی گیا کہ کن کن چیزان خیال رکھ رکھ جو سنگ تم آملے تن تون لئی ملائے آدھر دیدہ پانچ پال آگے دیو جڑائے سارے انہوں صدقات دینا اور سارے انہیں دلیں میر ملاب رکھ 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 بابا بندہ سنگ بہادر دیں کس طرح عام لوگ سمرت لیا عام لوگ سہیت لئی اگر اپنے آمنے بیچے ایک کمال ہے جگر کسی راجلی تک نیتہ نے یا کسی لیڈر نے سفر ہونا ہے تا وہ بابا بندہ سنگ بہادر دی ایس جڑی کرتا ہے اس تو اس تو لاب لے سکتا ہے سکتا ہے کہ کس طرح آپ نے ساتھی نال لے محاج کرنا ہے کس طرح شکتی گرینڈ کرنی ہے اور کس طرح اگو ایک محمد وچ ایک لیر دی تبدیل کرنا ہے سو بابا بندہ سنگ بہادر نے سیری دکھنڈ دی وچ آکے دیران لایا تا اس نے مغل حکومت لوگ چارہ چاہید ہے آن تو بگاڑ لے جاندی سی جور دستی کو لے دن سی پر بابا بندہ بہادر نے اس طرح نہیں کی تا بابا بندہ بہادر نے بارے ایک آید ہے جائیں بندہ آئے ڈیرہ کرے کار مور سو کیسے دے جڑا بھی جتھے بھی ڈیرہ بھائید دیتی جاندی سی تی سے کنا لکڑا لکڑا لیا دی دا سی تا او سنو بھی اس دا دی تا جاندہ سی تی خالی کسے سو نیش بور سو دی سو دی جو آوے سجود ہوئے ایتے سجود آہ ششتر آئی جو ششتر دار کے ہدا سی جو آوے سجود ہوئے تیس سنگل آئے اس رو آپنی خالصہ دل شامل کر لیا سو بابا بندہ سنگھ بہادر نے سی آکے آکے بیس کیمپ ستھابط کیتا اس بیس کیمپ آکے بابا بندہ سنگھ بہادر جو گروو مہراج نے بکش شکریت سنگ پینام سکھان آتیاز کار نے جو ساڑھے پاس بیجی ہے میں اور سے ترہ پاس بیجی ہوں لوگ چھتھرے بندے کر لیے چار چھتھرے بندے پیز گئے پنجاب دے گئے کابل ملتان تک بندے پیجے گئے آئے کرو ہم سو سب گلے ساڑھے نال آکے شامل کو جو گلنہ گل کلو تے لو آم لوگ کانو جی ستھان کلو کانو گیا دو دہی کرت ہم لائے ملے تسی صرف سان کو راشق پانی دے دے دو دہ دہ دی 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 چار دے دی اور نہ منگو جو ہم سن پلے تو اپنو کش نیسی منگ دے اسی تو انو کی دالنے مجھ اس لوگ کا شامل کر دی دی مہم سی اس میں بابا بندہ سنگھ بہادر نے ایس طرح جتن کی تا سو بابا بندہ سنگھ بہادر دی جھرے کھل کے لیے وہ ساتھ دیا اگر گریبان دا عام ہوتا دا رکھے سی اور کسی دی لٹ سوڑنی شکردہ جو جے کر اس نے سمانے دے ملیا تو اس نے آپ پاس نہیں رکھیا اس نے سنگھ دے چپان دکھ سو بابا بندہ سنگھ بہادر دی جڑی جڑی جنجلو سی دے دیا سارے سندار شروع بابا بندہ سنگھ بہادر دی سی ری کھنڈے دے آکے لگ کھن اپنی سمرت سین شکتی اپنے 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 ہن پس تے کابل بنایا کہ کس طرح موغل سام رائے جنجلی اپنے جنجلو نحو لہا لیا جا سکتا ہے دلی دو جتے کس لہور بند سفر کرو تر سرحاند ایک بہت بڑا ایک اڈمسٹیٹر اور سینک پتھو بہت بڑا ایک سینٹر سی اڈا سی ایک او تھو نا فوجدار سرحاند رو باونی بھی کہہ جادا سی اور یہ تھو بونجا لفت مالیاں ملدا سی اور اے ایک ایسی اے ایک پامے اے اس رو پورا پرویس جس رو کہہ سنو پورا صحبہ جس رو پراند ہے اس رو درجہ تا حاصل نہیں سی پر اے تھو دے فوجدار رو اس دی شکتی ایک علاقہ صوبہ دار بڑی سی کیونکہ اے سرحاند دے راہی جو جرنیلی سائٹ ہے دلی دو لہوڑ جانگواری وہ سنو پور دے رکھا ہے جاندہ سی تاکہ اے اس نے اتنے کوئی نوٹیرہ یا کوئی اور اس نوپاندنا کرے اور اس تو علاوہ اے تھے جوکر مغل سامراج نے اپنا ایڈمسٹیشن قیم کرنا ہے اور اس تو علاوہ اے تھو تبراہی کنٹرون کیتا ہے جاندہ سی اور اور خاص طورتے جنگیاں شملہ دیاں ہلز نے شوالک دیاں ہلز نے ان اس سرحاند دے رانی ہی کنٹرون کیتا جاندہ سی اور اس سرحاند باملی دا علاقہ تراؤڑی تولائے پر لدیانے دے ہیشتا لالپاگ لکھی جنگل دے نال جا لگتا سی ایک بہت سارا فشال علاقہ سی جس نے بچے فیردے ہوئے سی سو بابا بندہ سنگھ بہادر نے اپنی پہلی فتح جو لوگوں نے دیکھیا لوگاں پنیادے سنگھانوں ہوں اپنا پیچیا آؤ شامل ہو تو بابا بندہ سنگھ بہادر نے سب تو پہلے جو لوگ اس محسوس کی تا کہ ہمارا ساڑھے پاس اینڈی کو شکتی ہے کہ ہمارا اسی پرگرنل ہے بندہ جرا کی جرا موگل حاکم ہے وہ اسی ہرا سکتیاں تو انہوں نے پہلی فتح جڑی سونی پندہ ہوتے حاصل کی کی سو سونی پندہ دے ہوتے پہلے فتح گرو دی بکشت سمجھی گئی گرو دی بکشت سمجھ کے پھر اگے انہوں نے بابا بندہ سنگھ بہادر نے اسی دیکھ ساکتے ہوئے کہ سینک پرتبہ وہ دی سینک جینئس اس دی ویزنری کے ساتھ اسے دل سرہاندھوں نے نہیں دور گیا اس نے کی گئی تا بابا بندہ سنگھ بہادر نے سرہاندھ دی بیاں باہاں سرہاندھ دے فالدار وزیر کھا دیاں جڑیاں جڑیاں جڑی بہت بڑے تیرسان وہ تھوڑے جڑیر دارے سارے علاقے دے جڑے سرہاندھ دے ساؤتھ ہیس دے ویچ سارے بیٹھے ویسان جڑے اس نے سپورٹ کر دوارے اور اس نے کیتھل سمانہ سمانہ سمانے تو کسی دیکھ ساکتے ہو کہ سرہاندھ کوئی بہت ہی دور نہیں سی پھر بھی بابا بندہ سنگھ بہادر سرہاندھ وال نہیں چلیا بابا بندہ سنگھ بہادر نے سمانے تو ایسٹر ایسٹر والے پاس ان اس دوریں تاک تاک سارا علاقہ جڑا سی بابا نوزیر کھان دے جڑیر داروں سے ملے دے اور اوٹھوں دے پیر زادے جڑے بہت بڑیاں جڑیر دارا جڑیرہ ملے گیاں لوکانو پریر دے لیں جڑے اوٹھوں دے سوفی پیر زادے ساندھ بڑیاں ملے گیاں کھان کھان دے مالک ساندھ انام دے وجوہ نمتہ حرمکتہ اور دے جڑیرہ پست خاندی بہت بڑی تیرسا سو ایک ایک کر کے بابا بندہ سنگھ بہادر نے وجیر خاندی دلی بارے پاس جو اس کو کوئی کمک دے سکتا سی وہ سارے دیا ساریاں بانا پر لیاں سوڑھو رہے تک جا کے انہ نے اس سارا کامل کو کامل کیتا اور سوڑھو رہے پہنچ گئے انہ نے اے اے کی کیتا اس تو بعد سرہندبالہ چکائی کا ایک بیانت پڑائی اے تو تک سوڑھو رہے تک دا جڑا 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 لاکہ فتے کرنا دا ج� ایک کارنا ماں کیتا سی وہ اس نے ملوائی سنگھا دی مددے نار کر لیا سی پر وہ سمجھتا سی کہ سرہندبالہ چکرنا کوئی اللہ اسوان کاملی اس نے پڑیت کی تھی ماجے اور دعا بے دے سنگھا ہوں نار لنا ہوں نہیں ماجے اور دعا بے دے سنگھا ہوں اس نے پہجے کہ تُسھیوں ادھر وارے پاس ہوں چلو میں ادھر وارے پاس ہوں سڑھو سڑھو رہے کو چالکے سرہندبال آنگا بابا بندہ سنگھ بہادر نے اس اس تو سینگھ دور درشیدہ سموت دیتا کہ انہوں نے اپنے نار لیا بیشک مجیر کھانے انہوں نے درار اوپر دلی روپر دے درین پنگ کنگ دی کوشش کی تھی پر ماجے اور دعا بے دی سنگھا نے اوس جو ملیر پوڑ لے تو فوج کی جیگے اسی اوس رو فدہ کر کے بابا بندہ سنگھ بہادر دے نار اور کھرڑ دے اور بنور دے مجھ کا جڑی شپڑ چلی ہے اوس دے تھانے اسے دونہ 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 ایک ایک لوجی نار پہل گئے بابا بندہ سنگھ بہادر ایک نے ایک ایسے اچھے ٹیلے دے دیتے ہوتے ہیں اپنا اپنا دیڑا کیتا جس نے پیچھلے پاسے ایک نارا سی سرکنڈا سی اور دوجھے پاسے جنہا سرہاندھ دا جنہا لار ایسٹ سرہاندھو ایسٹ باڑے پاسے ملیر پھلہ مدان سی بجیر خانوں میں پتا لگ گیا اسی کسینے میں بھی حملہ ہو سکتا ہے بجیر خانے ہی بہت ساری انتیار کیا سرکلے بڑے دیر تو وہ سوج رہے ہیں بابا بندہ سنگھ بہادر آسے پاسے سارے اس در سمرتھ کرو نارا مصور دا تریا آ رہا ہے تے کسے میرے ٹاڈی وار گایا کردے سانا سی سنی ہوئی ہے بندہ لوہیدہ سحاگہ سوپیا تیری دیو گا ہو یاد کھمٹا اگر یہاں لائنا میرے یاد نہیں بابا بندہ سنگھ بہادر ایک لوہیدہ سحاگہ ہے جنہاں لیون کردہ آرہا ہے جنہیں زونوں تے عطیہ چاہت کرنے والے جنہیں موگل حاکم نے انہوں نے خانم کردہ آرہا ہے بابا بندہ لوہیدہ سحاگہ سوپیا تیری دیو گا ہو یاد کھمٹا ایک ایس طرح دا او سوڑے آم جنہی لوکا دی پار جبان دے اوٹھے ایشاق سان اے ہون کو بجیر سنگھ بہت دینا داری بجیر سنگھ نے ہاتھیاں دی پار اوڑیا دے اوٹھے کوڑ سوار اور اس دو علاوہ توپ کھانا بھی کٹھا کرتا ہویا سی اس دو علاوہ اسلاح کو جو کو شکر سکتا سکیتا ہویا سی اکھیر بارہ میں ہوں جو نڑائی چپن شریدے مدان دے وچھ ہوئی اوٹھے دے وچھ کیا جدہ ہے کہ پہلے دور دے وچھ بجیر خان دی پار دا حد اوپر گیا اور بابا بندہ سنگھ بہادر جو جا کے دس سے آگیا کہ ایس طرح سکھانی خالد پتری ہے بابا بندہ سنگھ بہادر نے جا کے مدانے جانگر دے وچھ خود سکھان دا حوصلہ بدایا اور سکھان نے کس طرح بابا بندہ سنگھ بہادر دے ادیش دے ہوتے ایک جور دا حل ہماریا کہ کس طوب طوبشیاں نوں پلیتے دا گرنہ دیتے گئے اور اس کو علاوہ ہاتھیاں نہیں ہاتھیاں نہیں فوجتے سو بابا بندہ سنگھ بہادر نے دے کچھ اپنے علاقے نوں ازاد کرونے لئے جو خالصہ راج ستحافت کیتا اس دیا حدہ بہت دور کمستار سن مینٹری جینئس نے تاوٹ دے میں تاوڑینا جڑی گل کرنا ہے اور دس کمیٹران دے میں چھ مکمل کرنے جا رہے ہیں بابا بندہ سنگھ بہادر دے سٹیٹیجی آف وارفیر ہے گری اس دے میں چھ گوڑی لائنو دے آمو سامنے دے گئے کچھ نڑائی اے دونوں مشرک روپ سی بابا بندہ سنگھ بہادر دے لگائی دے سارا جکر کسی آجیاں دے آئین پر تو بابا بندہ سنگھ بہادر جانتے اتاروں کو دو ہندا سی جو دو سنگھ بہتے دا پروڑا پروسہ ہندا سی وہ اپنا کاکتوں کاٹ نقصان کروڑا سی دشمن دا ود تو ود ملکن نقصان کردا سی جلو بھی تدہ ہمنا کردا سی سونی پانت ہوتے سرحاند ہوتے سمانے ہوتے بہران پر ہوتے جو ہم نے وہ نشتے کیتے بٹاڑا کلا نو اے سارے دست دے ہیں کہ وہ سنگھے اے حملے کیتے جو دو سنگھ، تدہ پروسہ سی بابا بندہ سنگھ بہادر دی رن جی تھی دے وچھ جگی سرپرائز ہویا کرتا ہے کسے بھی فوج دی جگی سفدہ دkk荷 سرپرائز ہویا کرتا ہے تو بابا بندہ سنگھ بہادر دی رن جی تھی بہادر دی رن جی تھی اور بیلی دی رفکار سمانہ دے سمانے دے ہوتے جو حملہ کیتا گیا اور پتہ دس کو دے ہوتے اس نے اپنے کیمپ لائے ہویا سی سمانے دے جنے سید نے آپ نے آپ کو بہت خبی خان سونگدی دے ہوتے بشواس کر دے سان وہ شہر دے دوارے کلے روہ دیوار سی انہوں نے گڑی روہ ہمیلیاں سان تو مانڈا سی انہوں کو فتح نہیں سی کر سکتا اور بابا بندہ سنگھ بہادر نے اچانک دس کو تو سویر سا شونٹ باٹ کے حملہ کیتا تو شہر دے دروازے باندھی نہیں کر دیتے تو پناہ دے بچ وہ خسانی حویلیاں تباہ کر دیا اور سمانے دوں ایک سمانہ کے جنے بہت بڑی تیرسی سرحانتی اس کو ختم کر دیتا بابا بندہ سنگھ بہادر کی جنے لڑائی ہے اس دے بچ جنے ساڑے اگے تھا گی سدیدہ جنہ سکھ سنگارش ہے جو اپنے دشمنہ دے نال ٹکر رہی پامیو افغان سان پامیو میر منو دے تے پامیو زخریہ خان دے موگل سپائی سان بابا بندہ سکھ بہادر نے جڑی رانی تیو پڑھائی لاغ پاک اسے نو بھی پرفیکٹ دیتا ساڑھے کار کی صدیدے یو دیانی ساڑھے پڑھائی لڑائی دے ٹائی فٹ ہویا کردے نے کس نے سنوے ہیں ہاں لڑائی دے ٹائی فٹ ہویا کردے نے ساڑھے پڑھائی دے ٹائی فٹ کی نے حملہ کرنا اور بچاؤ کرنا تے واپس مٹ جا اس سکھانے ٹائی فٹ نے لڑائی دے بھی حملہ کرو حملہ کر کے آپ نام آپ بچاؤ تے رٹیج کرو اے لڑائی دے ٹائی فٹ سان سکھانے جڑے پرفیکٹ کی تے اور جدو پامیو احمیر شاہ بدالی حملہ کر کے ہندوستان نوٹ کے واپس جا رہے ہیں ہندازی تیسے کہ اسے ترہی کردے سان حملہ کردے سان واپس مٹ دے سان تے اے سے ٹائی فٹ دی لڑائی دے بچوں اگلی جڑی سنگھا نے ایک جڑی سٹریٹیجی بار سٹریٹیجی جڑی کے آج کل دے جڑے سانت کے جڑے جڑے جرنائیہ بھی نے وہ بھی بڑھا یوز کردے ہیں اس کو کہیں دے ہیں ہورس ہورس شروف فورمیشن اور پھوڑی پھوڑی دے تھوڑی بانوں ایک فورمیشن بنا دیری حملہ کرنا ہے ایک بھروڈی فوج دے ہوتے ایک بھروڑی نے حملہ کر کے ٹائی فٹ دے دے ہوتے عمل کر کے واپس بڑھنا ہے تھے وہ دے کیوں کہ وہ جنہوں بھروڈی فوج پچھا کر کے اسے دور چار پانکھوں نے جانا ہے اس کو آپ نے آپ کو دو حصہ سے پانکے پھر پیر دینا ہے اس طرح اس کو مار دینا ہے اے اے ہورس شروف فورمیشن ہورس شروف فورمیشن آیا ہورس شروف فورمیشن دے بچھو جڑی اگلی کال بابا بندہ سنگھ بہادر نے جڑی کی تھی بابا بندہ سنگھ بہادر نے تھیٹر آف وارفیر اچانک بدل دینا ہے تو اسی جائے کر دیاز میں پڑھو بابا بندہ سنگھ بہادر نے نومبر دسمبر دے بچے لوگ اڑڑوں کھالی کر کے نام یا پہاڑیاں دے بچے گیپ ہو گیا ہے تو بہادر شاہ ہوتے بیٹھا اور انتظار کر رہا ہے اس نے پنجرہ پر نہیں بنایا ہوا ہے کہ میں اس کو قید کر لے رہے اس پندرے دیوچ اور اپنے آپ کے ایک تہینہ شکین ہے پر کی ہویا بابا بندہ سنگھ بہادر نہان گیا پہاڑیاں دے بچے گیپ ہو گیا مگر خوجہ پہ جیاں نے پہاڑی راجہ اکتے دبا پایا ہے کہ کس طرح بابا بندہ سنگھ بہادر گرفتار کر کے بنا نشیدی لیا ہے پر بابا بندہ سنگھ بہادر گیپ گیا کیا نہیں ہویا ساڑھے کے آسکار کہیں یعنی ٹیم سے بچ کے نکڑ گیا بابا بندہ سنگھ بہادر نے کی تا بٹاڑا کلا نور دے بچ آکے مارچ دے بچ شروع دے بچ آگے امر سار بٹاڑا کلا نور آگے ترخلی بچا دیتی اور حالت اے ہوگی کہ مگر خاکمانوں میں حتہ میں رانی پہ گئی کہ کتے سیکھ نہار دے کے چینہ آگاں سو بابا بندہ سنگھ بہادر نے جروت کیاکرا آف وار پھر مطلب لڑائی دا جانگ دا منجر ہی بدل جتا سڑھے کو ایڈی جلدی تے اے بادشاہ خطہ بکا دے گیا بادشاہ پھر سڑھے کو نہار دے وال چالے پائے تے بابا بندہ سنگھ بہادر ڈیشت ہے نہیں سی کہ کوئی بھی مغل حاکم کوئی مغل شبہ دار کو مغل سہنہ پتی بابا بندہ سنگھ بہادر دے والنہ موہ نہیں سی کرتا کہ بہت سارے ایک طرح، اے ستان دے روستم دل خواہ وار کے کھپی خان جیڑے بہت بڑی جڑنائر صاحب وہ بھی بابا بندہ سنگھ بہادر دے پیشا کرتے ہوئی آئے آپ نے رابی دریال بابا بندہ سے بہادر نے جنہاں تھیٹر اور بارس پھر مدلے ایسے ہی طرح مکنان دے ختم جتنے لی مورچہ موبائل مورچے موبائل مورچے لکڑ گیاں گڑے لے ہویا کر دینے اور نہ دے آنسے پاسے لکڑ دے بڑے سلیوٹ جنہے لاؤنس لاکے وہ نہ ریڑ کے مگنان دے قیلیاں دے لے آیا کر دے سان تے او نہ قیلیاں گڑے دے بیٹھ کے وہ قیلیاں دے کاندھ نو توڑ لے دے سان جاں قیلیاں دے دروازے نو آگل آکے وہ نہ ختم کر رہا سی بابا بندہ سے بہادر پاس کوئی توپ کھانا نہیں سی بابا بندہ سے بہادر نے ایس نو ایس کمجوری نو ایس کارٹنو دور کر دے نہیں وہ اس نے لکڑ دے یہ توپاں بنایاں تیوری دے درخت دے کارے دے ویچھ چھے مار کے اس نے لچھے انڈر چار کے تے اس نے لچھے سکھے نہیں تھا کہ پتھر دے پتھر چلایا موگل اتیاز کر لکھ دے نے جے کرے پوری توپ دا کم نہیں کر دی تے ایک کٹو کٹ ادھی مار دے روک کم کر دی ہے بابا بندہ سے بہادر تاکنے مور جاں لکڑنیاں ڈوپاں تک کہ نہ ہیں کہ نے تھا ستبت کی تے سر رہے تو لے کٹھا نال تو بابا دینے کے جسمان دے میں چکتے آگے ایک ران پوڑ دے میں ایس پر آ رہا ہے تے لوگ اردیو تو انہیں سبان دے میں چکے دینے کہ ایس روح میں سٹل یاد مغل فوج بھی ایس روح فتے نہیں سی کر سکتی مغل اتیاز کر کہیں سکتے ہیں کہ اے ہو جی تھاندی سی میں تانو ہوتی فوٹو بھی دکھا دینے اور مغل اتیاز کا ایک جگہ دینے کہ ایس روح سر کرتے نہیں سات بانچ دیا سات سو ٹمپیاں ہوا گیاں پاڑیاں بھی بنوائیاں گئی ہیں تو اسی لیے اندازہ علاقصہ دے کہ بابا بندہ سنگھ بہادر دا اے تھاند لوگ اٹھا جڑا اے اس میڑے اس عبدال سبان دے پانے دوزی بار دینوں بابا بندہ سنگھوں کہ ایرہ پیاسی اے تھاند اے اے لوگ اٹھا اے اس میڑے اس روح تباہ کر دیتا گیا پر اس لیے دیوانہ حالے بھی دیکھیں اے لوگ گاڑ تو تھلے دا سبان ہے جتھے وہاں ناڑا چلتا ہے اے تھے موگل فوجا بیٹھ لیاں سان جدھا کے راپا کے اے تو اسی لیے دیکھ ساکتے ہو کہ بابا بندہ سنگھ بہادر نے کس طرح سٹریچ کی کلی لوکیٹڈ ایک تھان ہو اپنا تھامنا آیا ہے سو بابا بندہ سنگھ بہادر گرداز نکل دیکھے نو بھی اے برتنا چونکہ سی پہس کٹے ہو سدے ڈے گھو خود خود راپا کے راپا کے ساتھ آیا ہے ساڑے گھو خود پہنے تے بابا بندہ سنگھ بہادر دے ایس اے 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 نو موقع نہیں رہا کہ وہ گرداز نکل دیکھوں پورٹ فورٹی فائی کر سکے ساڑے پکیاسکار جڑے مگلتیاسکار لگ دینے کہ اے لوگاڑنے ساری گرداز نکل پہہ میں وہ کچھ گڑی سی اس نو بھی خاتے کر دے لئے بہت بڑھا فاری تو بھکانا پہری توپاں فیبریکیٹ کیتے ہیں گئی ہیں جنگیں ایک ایک مند تک دوڑا فیق نہیں آسان اس کے لئے دیں اندر وہ اس دیارے تھوڑے اوڑی اوچھی دیوار کھڑی کیتی گئی وہ اس دیوار دے اتنے بھرچوں سارے گئے بھرچوں سار کے اتنے توپ چڑھا کے اتھو بھوڑا بھاری کیتی گئی وہ نہ توپاں گناں کوئر شکر نہ دیا توپاں ایساں کیتے ہیں گئی ہیں جس سے کھانو پیرا پاکے بھاری کیسے دیا گئی اب ابا بندہ سنگھ بہادر نے ایک خات ہے جیساں خارسی دے میں چاپا با بندہ سنگھ بہادر نے راج کو تو راجیہ کو نکھے ایسی کہ آؤ مگر ران سامرائی دے برد کٹھے ہوئیے تاں کہ یہ نادہ خاتم ہو سکے ایساں بھڑا موقع ہے ایساں ظلمت اتیاچاری حاکم حکمران نادہ ختم کر دے دی سو ایک گیانہ سکم کر ستارہ سو گیانہ دا لکھا ہوئی ہے خات ہے سو ایک بابا بندہ سنگھ بہادر نے لکھا ہوئی ہے ایک خات ہے جنہا راجستانی دے میں چاہے میں پڑھ نہیں سکتا کیوں کہ سمیدی کا آٹا ہے جیسے دوسری کتاب ہے راجستانی ڈاکومنٹ سنگھ سیکھ ہیسٹی راجستانی ڈاکومنٹ سنگھ بندہ سنگھ بہادر کے دی میں چاہے سبندے دے کھاتا ہے جنہا کراہ دے بچ کھڑیا گیا سی تو وہ دے سبندے بچ ہے کہ اے اس طرح دی تغافی مطلب ڈافل تھا مطلب اے اس طرح دی لاپروائی نہیں سکھ کرنی چاہے دی کہ بابا بندہ سنگھ بہادر دے سبندے بچ اے اس طرح دا سنیا ہے تو لکھی جنگل والے پاس سے دیا میر نوہا رہا ہے تیراج کوتانی ڈاکومنٹ کوش کر رہا ہے سو اے ایک غور کھاتا ہے چچھی ہے جڑی راوی دے نیڑے سیال پردارے پاس سے جڑی درائی ہوئی سی گھوستے سبندے بچ ہے وہ تو کو روستو دل کھان تے امین کھان جنگے باب بادشاہ نے مغل صنعباتی پیجے سان کو بابا بندہ سنگھ بہادر تا پیشاں چھڑ کے باپس ہو رہا ہے یہ اس دے بچ لکھا ہوئی ہے ایس دورے کے لیے رائی دا حال ہے کس طرح بابا بندہ سنگھ بہادر دے سبندے بچ لکھائے گئے وہ تھے اے وہ بیٹھا ہے تو آگنے جنگے میں یلو دے بچ کیتا ہے یلو دے جنگے اوپر اسی طریق لکھی ہوئی ہے ستارہ سو تیرانی اے اب خلے دیڑے کوڑا گوڑا سو اوٹ ٹیس بیل چالیس اور جنابر دو سو مارے گئے آدمی پچاس اے اوہ سے ویڑے ایک دڑائی جڑی اوہ سے ویڑے موٹی پیٹ ہوئی سٹوڑے دے نزدی اے اوہ سے دے بچ مغل فوردہ حال نقصان دی گلدہ سے گئی ہے اور اس لئے اخیر دے بچ اے لکھا ہے کہ مسلمان آدی فوج مغلانی فوج ہے سپاہ سپاہی تابورٹ ہی کریے پر اب دو سمد کان نام مرد ہے نام مرد کی اوہ بابا بندہ سنگ مہادر دا پیشا کرنے بچ اوہ دجا سمرت ہے درد ہے اے میں جڑی گالتا انجسلیہ سان کہ بابا بندہ سنگ بہادر نے جڑی ایک پیش کس کی تیسی راج پود راجان کہ اسی آؤ ایک سنگاش کریے سانجا مہاد بڑھائیے مغلانی پر جی کر اوہ اے الائنس ہو جا دا تا ہندوستان دا جڑا نقشہ ہے کچھ بوری ہونا سی مغل سامرائی دا جڑا پتن ہے جڑا بہت پہلو ہو گیا بنا چاہیدہ سی اے میں تانوں کہ اے اے ایڈی چیٹھی تام میں دکھاریاں اے بگیر سنگ دے سمندے میں سے اے ستارہ سو چتاری سمند دی ہے ستارہ سو ستاسی بکت ستارہ سو ستاسی ایس بھی دی اے اس دے میں سے سندار بگیر سنگ دی راج پود راج پودی سٹیٹ نے کنڈا کچھ کیتا اور کنڈے بگیر سرداد بگیر سنگوں گفتے توڑتے دیتے گئے جڑا آہ جڑا آہ جڑا آہ راج پودی راج پودی راجہ نے بابا بندہ سنگ بہادرلان نہیں سکی تا وہ سچ سار بعد کس طرح انتیاز نے گیڑا ماریا اور کس طرح سکھوں نے ستارہ دیمی پودی راج پودی راج پودی راج پودی راج پودی راج پودی راج پودی مراشہ نے بچاندے نہیں کہ مجھبور سان کیونکہ مراشہ پندہ نے انہوں کے حملے کر رہے سان تو انہوں نے سکھا دی شرل نہیں سبایی راجہ پتاب سکتے دے سو میرا آخیر میں توانگو اے دستہ جامان کہ اے ہندوستان دا نقش ہے سوڑا 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 پیدا آج بابا بندہ سنگھ بہادردہ راج ہے اس علاقے دیوچ پانی بات تو شروع ہو کہ جمعوبیاں پہاریاں تک پہلے ہوئے ایسی ایس دیوچ اتنو تک کہ لاہوردیاں ہنوہاں تک لاہوردہ مطرشہ اپنی کا ایسا دیلا ہے لاہوردے لگ پک بار تک تھا سارا علاقہ سکھ راج دیوچ اس میں نے شامل سی اوہ کانگرہ سرمار جمعوب لکھی جگل اور ہانسی حساب سانپوردہ تک دی جڑی جڑی سرکار ہے اے بابا بندہ سنگھ بہادر نے جو سانوہ ایک دیتہ ہے راج کرندہ جگڑہ طریقہ سکھایا اور راج کس طرح سے قرید ہے اے سارا کچھ سارے سامنے رکھا آنٹھنیوں نے شہیدی دا جڑی بیمرن ہے وہ بڑا دھردناک ہے اور کس طرح اس نے سکھانوں شہید کیتا گیا میرا سماح ہو گیا ہے اے اس کر کے میں اپنی تورڈی نہا توسی بولو میں چارٹ منٹ چک کرتا ہوں سو بابا بندہ سنگھ بہادر نوم بوگل بادشاہ بہادر شاہ فتح کرنے مجھے ناکام یاوسر دویا سے سیند شکتی ساری کو اسے چوب دیتی سی اللہ ہم آتو لے کے آگرہ مجین دے جننے بھی صوبے دار سن جننے بھی فوجدار سن اولنا کیا ساریاں فوجان راج پود راجہ دیاں فوجان پامیو باد پردیش دینے پامیو پامیو راجستان دینے بہت بے شکو کانگڑے دے رہے بے شک جمعو دے رہے سارے دیاں سارے دیاں دام بند کیتا گیا جہاد نا 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 بھی مارا گیا کہ تحرمی ہوتا ہے مغل سرکار دے رہی ہے مغل در حکومت دے رہی ہے باٹ اسی اندازہ نہ رہو بابا بندہ سنگھ بہادر نے کس طرح ایک پچھی سنگھانے جتے دینار شروع ہوکے ایک ایڈی بڑی خالصہ لیر ستھاپت کی تھی اور ایڈی بڑی شکتی سالی مگل راج کوٹیاں پر ہٹھتا ٹھتا اور ایک ایس طرح عزاد ملک کا اس تافت کرندہ سو بابا بندہ سنگھ بہادر دنار کیا کہے سکتیا نا کوئی بڑا تکھاتا سی نا کوئی اس نے کوئی ساتھ باز کر کے کسی ہوٹ دوں نانا آیا سے نا کسی ہوٹ پسے پاس ٹھومک عنوی رینفورسمنٹ دے آج سی پر اس نے یہ سارا کارگاموں اپنی حمد اپنی دلیری اپنی صدگری اور اپنے ساتھیاں دی بہادری دینار کر کے بخوایا سی لوگ اس نے کنامات سمجھ دے سا اور بابا بندہ سنگھ بہادر نے گروہ در پروسہ رکھ کے یہ ساری مہم چلائی سی فتح حاصل کیتا سی بابا بندہ سنگھ بہادر دی سنگا شروع کمزور کر دے لی ختم کر دے لی جب میں پہلے کل کیتا ہے بہادر شاہ نے تحرمت پتہ بھی کھیڑیا اپنے سیسے لحظوں جہادہ نا بھی بھی دا مسلمانہ نوکروں تو اس پر ٹاؤنڈی کوشش کی بھی کیتی اور اس تو ادابہ خالصا دل دی میں چھ سنگا نے پھوٹ بھی پوائیں خالص دل دے ساڑے پاس اے سبود نے انہیں بہار ماتا سندری دا جڑا پتریلہ عجیب سنگھ سی اس نو دلی تو لے کے نال آیا دلی تو نال لے آ کے اس کو اس نے دروار ساہ دلی میں چھ ثابت کیتا اور سنگھ آنو اے سلا عجیب سنگھ دے رہئی بابا بندہ سنگھ بہادر دا جہا ساتھ شگر دے رہی ایس سلا نیاکار پر گیاں کی تیا یہ تو تک کہ نالان پردے سوڑی گلاو رائی جہاں اپنا درون بڑ کے بیٹھا سی وہ اس نے نال کی سمکار پسندیا گیا کہ بابا بندہ سنگھ بہادر دے نال سنگھ آنو موٹوڑیا جا سو بابا بندہ سنگھ بہادر دے سبانتے میں آگا جو کئرہ پہا گھتا ہی مجھے کئرہ بہت بڑا قلعہ نہیں سی ایک اہاتہ سی ہے جس لوگ بابندہ سنگھ بہادر نے فورٹی فائی کیتا سی اور ایتھے اٹھ مہینے چلے اس کے رینے ویچ کہ اس طرح سنگھوں نے دنیری دینار سردگلی دینار بہادری دینار مقابلہ کیتا کوئی راشت پانی اندر نہیں جانتا گیا کہ اس طرح سکھانے ہوتے ہوتھوں نے درافت شیل پتے اتار کے بکھاتے ایتھوں تاکہ پاچھ گڑے ہرڈ پیس کے بھی بھی اپنا گزارہ کیتا آنکہ نو اسے سارے اتیاز کار دستے دے آنکہ نو وہ سا سا تقریب ہوگی سان انہیں جند جان ایک سا ہی بھگ رہے سان انہیں شکت ہی نہیں سی نہیں اور بابا بندہ سنگھ بہادر نو نو کسے بھی پاس سی ہو آنکہ اور تے اتیاز کار آخدے نے کہ کی ہویا بابا بندہ سنگھ بہادر نو ایس طرح نہیں اس کو کی گل باپر گی کہ وہ تو بار کیوں نہیں پیار گیا بابا بندہ سنگھ بہادر نو نو کسے بھی قسم دی جڑی قومت نہ پہنچے کوئی صحیحتہ نہ پہنچے ساڑھے پاس ایس طرح بہت سارے ثبوت نے کہ مغرس راج لے دریامانگے پتر روک دیتے سان اور ایس طرح جنرلی سڑکا روک دیتے سان بہت سارے سنگھ نان بیٹھے سان پوٹا سان بیٹھے سان ایسے طرف مالوے چھے بیٹھے سان اور نو بابا بندہ سنگھ بہادر آنی نہیں دیتا گیا سو وہ سہی ہتھان نے مہمولائز کر دیتا گیا بابا بندہ سنگھ بہادر نو پانچ دسمبر ستارہ سو پنگرہ نو کرفتار کیتا گیا پانچ دسمبر ستارہ سو پنگرہ نو دیرفتار کر کے انہا سنگھانو لائے گئے یہ تھو تاکہ جڑے کوکھے سنگھانو انہوں نے ٹیڈ فارے گئے کیونکہ شاید انہوں نے بہت سارے انہوں نے آشور بھییاں جنہیں سونے دے سنگھانے شاید نگل رہے ہونے ہیں وہ نہ تو کٹن دے نہیں اور اس تو بعد یہ لہور تو دلی والدہ ہے دلی میں چھیک جلوس دے شکل دے میں چھکریہ زکریہ خان تے کورو دین خان دے دوائی دے میں چھکے جلوس پہ جا گیا بابا بندہ سنگھ بہادر نو پنگرے دے میں چھکے قیل کر کے اوز پنگرے دے میں چھکے انہوں نے بھی شاید سنگھ بہادر اے ہو جا کرا پاتی ہے پہتران لے کے انہیں ہی نہ جائے وہ دے نار گوگر سپاہی تلوان ننگی تلوان دے نار بکھایا گیا کہ جنہوں نے اکھرنا کہ اس سے بڑے بابا بندہ سنگھ بہادر نکتر کر دے گی بابا بندہ سنگھ بہادر دے نار جنہیں سنگھ دلی والد جائے گئے بہت سارے سائل میرہ دے میں چھکڑے سان اور بابا بندہ سنگھ بہادر دے ایس جلوس دے سمان دے میں بہت سارے تیاز کار جنہیں اکھی دیکھا ہے جنہوں نے کہ سنگھ چڑھ دی کلا دے سان سنگھ چڑھ دی کلا دے میں چیزی سان بلکہ وہ مانگو بارے کی مانگو بارے کی مہم مرنے کا چاہو ہے جنہیں گربانی کیا ایسی طرح نے لائنہ نے وہ پڑھ دے جاندے سان اور پڑھ دے جاندے سان جنہوں نے دلی پہنچے بارشاہ دے پیش کی تے گئے انہوں نے بابا بندہ سنگھ بہادر انہوں نے ساتھیان بارشاہ نے حکم کی تا کہ سکھانوں سو سو دے دے جتھے دے میں رزانہ قطر کی کاردتا جاوے اور انہوں نے دے سیر دے سڑکان دے ایسی لڑکات دے جاندے کے سان اور بابا بندہ سنگھ بہادر نے سمان دے میں جے کر تسی دلی گئے ہو چاندری چورتے میں چوبوترہ قوتوالی مسید ہے چوبوترہ قوتوالی جتھے گردرہ سیسنگا جاوے باری سجے پاسے تجھے دیکھو کہ وہ چوبوترہ قوتوالی مسجد پہ یہاں دی ہے وہ تھے جیڑا یہ فیصلہ ہویا کہ سو سعودی دے جتھے دے بچ انہوں نے دا رزانہ قطر کیتا جاوے پبلکلی اور یہ جیڑا قطرگام ہوئی کہ وہ تھے آج کل جے کر تسی سوگا کے جاؤں سامنے بارے پاسے ہو بہت سارے اتیاز کر رہے ہیں یقین دیکھیا اور سکھا سکھا سکھ سارے چڑھ دی کلا دے سنگ جلائے دیا تلوارہ کھنیاں ہو جائے کر دیا سنگ جلو رزانہ قطر کر دے سنگ بہت سارے تلوارہ کھنیاں ہو جائے سنگ لہار موقع تے پٹائے بے سنگ تاں کہ تلوارہ سانتے لائے جاوے تاں سامنے تلوارہ سانتے لگ رہی ہے دوجہ پاسے سنگ کہہ رہے ہیں جلادوں کوئے پڑھوئے تجھے تیری کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھی اگرے لائنگ کے لئے میرے تو میری باری ہے میں نوں قطر کر میں نوں مفت کر ایسی جلادوں کہندے سنگ ساڑھا مفتی داتا ہے شیطی کر میں نوں تیری نہ کر اور ایس طرح تھی بہت ساری بہت خلصورت مثال ہے ایک نوجوان سکھ بچے دی جنہے کہندے ہیں اسے وہ نمہ نمہ بیایا ایسی اس نے ماں داد پریاد کر کے بادشاہ نے دربار پچھ پہنچ گئی کہہ دی کہ میرے بچے نوں سنگھ نار پھٹ کے لئے رہے ہیں سنگھ نہیں گا بادشاہ نے اس نوں رہا کر دس عدیش بھی دے رہتا جدو وہ پروانہ لے کے پہنچی ترگاہ دے ہوتے اس چبوترہ کے طوالی دن نیڑے جلاد نے تروار کٹی ہوئی سی اپنی بچے نوں شہید کر دے لئے تو پروانہ لے کے پہنچ گئی وہ پروانہ زراد نے دیکھیا سرور کھان گھو تو آل نہیں تے وہ کہہ دا تینوں رہا کی تا جانتا ہے کیوں کہ تیری ماں کہتا ہے کہ تُو سکھ نہیں وہ کہہ دا میں نوں نہیں پتا اے بلڑی کون ہے میں گھرودہ سکھاں میں شہید ہونے ہیں میں نوں نہیں پتا ہے کون بولنی ہے اے اس کہانی نوں اس بچے دی شہارت دے ززبے نوں کوئی اٹھ نوں اے فارسی دے اتیاز کارانے اے اس دے وچ گور آیا ہے بابا بندہ سنگھ بہادر دے اے نا ساریانی سنگھانو ایک ہفتہ دے میں شہید کیتا گیا بابا بندہ سنگھ بہادر دے لار جڑے مہری سکھانو ستارہ سکھانو جڑے انہوں تین مہینے بعد نو جون ستارہ سو سو سوانو خواجہ پسکو دیل بختیار کاکی دی جڑی درگاہ ہے او دے نیڑے لے جاکی مترشید کیتا گیا او دی وجہ اے ہے کہ بہادر شاہ دی یعنی قبر ہے او خواجہ پسکو دیل بختیار کاکی دی درگاہ دے اہاتے دے بچ آئے کیونکہ بادشاہ بہادر شاہ بابا بندہ سنگھ بہادر دے نیڑے لیسی کر سکیا پر بابا بندہ سنگھ بہادر دے جنیل کر دے لی او سنگھ آتمت بل توڑھن دے لی ایک ایس طرح دا او سنگھ بھانے دے لی پر کرمہ کر بانیا گیا جاکہ دستی بعد بچ جنہا پرویش دوار ہے او سنگھ آمکہ دا او سنگھ آمکہ دے بچ جاکے بکھا گیا او سنگھ بھانے دے نال مارس نوچیا گیا او سنگھ پہلے مسلمان ہو جائے دا دی شوٹ بھی دی تھی گئی پر سارے اتیاز کار لکھ دے لی کہ کوئی بھی سکھ اپنے سنگھ تو نہیں دھولیا اور بابا بندہ سنگھ بہادر نو دے جنہا دردناک جنہا ساکھا ہے کس طرح بابا بندہ سنگھ بہادر نو پہلے کہنے دنے کیا گیا کہ تُو اپنے بچے دا خود قدر کر اور بہت دونوں بابا بندہ سنگھ بہادر نے اے نہ کر دی تھی تب بابا جناد نے بابا بندہ سنگھ بہادر دے بچے انو شہید کر کے اوز دا تردہ ہویا دل کٹ کے اوز دے موز چھوستنی کوشش کی تھی بابا بندہ سنگھ بہادر دی شہادت جنہا تُو سی دیکھو کہ ایک ایس طرح دا منجر ہے اوہ ایک ایس طرح دا آتمک بلوارا یودہ ایک جنہا صدقوان سکھ ہی اسی کہہ سکتے ہیں اوہ ایک ایس طرح دی سنکتے میں چوک ہو جا سکتا ہے سو بابا بندہ سنگھ بہادر ایک ایس طرح دا ساڑھے پاس یودہ ہے کھارمی صدیدہ ایک ایس طرح دا رائدہ سنستاپک ہے جیسے ساڑھے پاس بہت سارے پونے پائے گئے بابا بندہ سنگھ بہادر دے سمان دے ریچ میں کچھ اپنے والے لوگ کچھ جڑیاں سوجیشن بھی دندہ رہے ہیں کچھ جڑا لوگ کا نتاستہ بھی رہے ہیں کچھ کیوں کہ بہت ساریاں براسلی نشانیاں قاتل ہو گیا نے کہ دیکھ کئی تھائیں بابا بندہ سنگھ بہادر دی نار لیٹر جنہاں آنے اوہ تھے کوئی پریکنی لگیا ہویا کوئی آئیس نان دیا تیل سو سالہ شہیدی آگر نکل گئی بہت سارا سنگھ ایس طرح بسار بھی دیتا سو بابا بندہ سنگھ بہادر دی نار میں اہینیاں بھی بیندیاں اسے سمی کار کرنا آپ سب نے بہت پیشنس دی نار میں نے سنے اور بہت حجت ماند صدقار دیتا ہے میں آپ سب دا بہت شکر ازاراں شکر ازاراں اوہ ایس منیجمنٹ دا بھی بہت شکر بزاراں بھائی گوچی کا کالسا بھائی گوچی کی پاکی جیدی بڑی شہادت جیدی بڑی کروانی ہیں خود سوال میں جب پاہمیں کہیں دین بھی بول دے رہے گے تاں بھی کٹنے پر ڈاکٹر صاحب نے اپنی گندگی دے ہنمون سال بہت بھولنا بہت سوکھے پار گیڑی انہیں رساچ کار کر کے کلی کلی کیلی نوں پروف کی تک گوٹورا پرگندگ کمیٹی انہیں لڑی ہیں ساتھی اپنے بڑے بڑ پاک بڑے پاک سامنے دیا جیدہ آج سانوے ہو جی بڑوان سجنہ نے اپنے موہوں پاہمیں ساڑے سکاریو ڈاڑی بیر بھی کتنی بیر بھی کتھا بات کو بیر بھی سانوے اتحاد سناو دے رہنے پر جیدہ انہیں پورا تینٹک کلی کلی تھی انہیں پروف کر کے ساڑے سانکان دے سامنے ساری موہوں پر ہی کنے نگیڑا ہے پڑے بڑے بڑے بڑاکار دے کیتا ہے آسی انہیں دے رینیاں سردار پال سنگھ پورے بار جیناں نا ہسے بینتی کیتی انہیں 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 اکھے دیاوان دا پرواند کیتا انہیں بہت دلنیاں گہرانیاں جو تنوار میں بینتی شردہ گردورا پرماندگ کمیٹی دے موکسے وادار سردار میل سنگھ لاتے سی لیے اٹھے بھی انتی ایم نوار کے واقعے پائی شاہر نوار یار شاہر نوار سرکھاو اور سرماندگ کھار بڑے ایسان نہار ساریان سانتہ دا بہت بہتنوار تو سیئے اندھی پیار اندھی ستکار اپنے اتحاد سنو سنے کیونکہ یہ جڑا اتحاد سیئے اندھی ستکار